hi guys assalamualaikum and welcome to information desk i hope you're all fine last time جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے ms team میں جا کے account create کیسے کرنا ہے اب میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ ہم نے ms team کی app install کر کے اس میں جا کے sign in کیسے ہونا ہے تو اس کے لئے first of all ہمیں کیا کرنا ہے play store میں جانے play store میں جا کے یہاں میں نے search bar میں type کیا microsoft team تو یہ آ گیا اس پہ میں نے click کیا کیونکہ یہ میرے پاس already install ہے اس لئے میرے پاس uninstall کا option آ رہا ہے لیکن آپ کے پاس نئے سیرے سے جب آپ کریں گے تو download اور install کا option آئے گا اس پہ آپ نے click کر دینا ہے challenge یہ ہو گیا next ہم نے کیا کرنا ہے جا کے یہ app install ہونے کے بعد اس app کو click کرنا ہے اس کو click کرنے کے بعد ہم نے اس پہ sign in پہ click کرنا ہے اس کے بعد email address اس میں ڈالنا ہے وہی جو ہم نے account create کرتے ہوئے وہاں ڈالا تھا ms team پہ sign in کر دوں گی میں پھر sign in کرنے کے بعد تھوڑا wait کرنے اور loading ہو رہی ہے ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ password انٹر کرنا ہے password بھی وہ password انٹر کرنا ہے جو ہم نے account create کرتے ہوئے وہاں پہ ڈالا تھا اوکے جی میں نے password ڈال دیا اس میں اب loading ہو رہی ہے چلیں جی ہم successfully sign in ہو گئے ہیں اس میں ہم نے login کر لیا account میں اب ہم next کرتے جائیں گے next کرتے جائیں گے got it پہ click کریں گے اس کے بعد اب یہ ہمارے پاس ms team as like facebook ہے یہاں پہ ہم chat بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم call بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم other activities بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ option میں جا کہ ہم status بھی ڈال سکتے ہیں setting میں جا کہ اگر ہم log out ہونا چاہتے ہیں تو setting میں جا کہ ہم یہاں سے log sign out پہ click کریں گے ہم اس سے log out ہو جائیں گے اور اس میں فیلحال ابھی کوئی activity نہیں ہوئی اس وجہ سے کچھ بھی show نہیں ہو رہا chat سے ہم private chat بھی کر سکتے ہیں اپنے glass mates کے ساتھ اپنے teachers کے ساتھ ٹیم میں ہم سر ہمیں جب start کروائیں گے lectures وہ ہم کریں گے assignments بھی ہم اس پہ upload کریں گے جب ہمیں سر ہمیں ہمارے lectures لینا start کر دیں گے اس کے بعد ہم اس پہ call بھی کر سکتے ہیں it means ہم اس پہ as like facebook کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کی ساری setting اپنی مرضی سے change بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ pick بھی download کر سکتے ہیں pick بھی upload کر سکتے ہیں change بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی step by step دیکھتے جائیں بہت easy ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے easily then آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ میرا channel subscribe کر لیں تاکہ میں مجھے جیسے جیسے updates ملتی جاتی ہیں میں اس کی ویڈیوز upload کرتی جاتی ہوں channel پہ اور اس سے آپ کو automatically جیسے ہی میں ویڈیو upload کروں گی آپ کو automatically notification آ جائے گا آپ اس پہ click کریں گے وہ ساری info آپ کے پاس automatically آ جائے گی اور I hope کہ میری ویڈیوز آپ کو سمجھ آتی ہیں میں کیونکہ step by step بتاتی ہوں تو thank you so much and allah hafiz